تو حقوق قائم کرو گے رشتہ داروں کے تو پھر یہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پساند ہو کے اس کے رزق میں فراخی دی جائے یا اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رہنی کرے ایک حقیقی مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور جنت میں جائے اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو غریب اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صرف بدلے میں صلح رحمی کرے بلکہ اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلح رحمی کرے یہ حقیقی تعلق ہے جو اسلامی مواشرہ قائم کرنا چاہتا ہے